پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ کا سلسلہ تھا میں کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ کچھ لوگ گہر جانب دار طریقے سے کچھ پولنگ سٹیشنز کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی اور جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو کمرے سے بائی نکال دیا تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اور پولنگ باکسز کو توڑ کر ووٹس بائی نکالے گئے کچھ ووٹس جلا دیے گئے کچھ پھار دیے گئے اور بہت شرمناک واقعہ کیا گیا سننے میں یہ الیکشنز بہت زیادہ پور امن اور بہت کامیاب الیکشنز مانے گئے لیکن کچھ پولنگ سٹیشنز کے اوپر یہ جو واقعات پیش آئی یہ نہایتی نہ قابل قبول اور افسوسناک واقعات تھے ان کی کچھ کلپس جو ہمیں حاصل ہوئے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں ایسے لگا رہی ہیں جل سے جیسے اپنے کیڈیو پر اٹھا رہے ہیں موہ شپا رہو ساری پانی ہی پلا دیں گے سار جلدی کرو موہ شپا رہے ہیں مجھے راز بھر دھمکین دیئے بولا تمہارے گھر پولیس بھیج رہے پولیس میرے وارنٹ نکالے یہ وارنٹ ہے میرے پاس ساتھ بھر آ رہے ہیں وہ اس نے رفیق آ رہا ہے نہیں پورا جینا آرام کیا ہے ایسے الیکشن ہوتے ہیں الیکشنز کا ریزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہو گیا اور اس ریزلٹ کو تمام نیوز چینل کے اوپر دکھانا شروع کر دیا جس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے انڈیپیننٹ کنڈیڈیٹس کو واضح طور پر بڑھتری نظر آ رہی تھی اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ رات کو دس بجے اچانک سے نتائی جانا بند ہو جاتے ہیں اور جب تمام نیوز چینلز اس بات پر حیران ہوتے ہیں اور ان کو وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نیٹ ورک میں کوریج نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے نیٹ ورک پہلے بند بھی خود ہی کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی چیز کو بہانہ بنا کر نتائیج دینا بند کر دیا جاتے ہیں اس کے بعد جو ریٹرننگ آفیسر ہیں آروز آروز اپنے دفتر سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان چاہے وہ کینڈیڈیٹ ہو یا ان کا کوئی کارکنان اپنے اپنے ہلکوں میں مجود پولنگ سٹیشنز کے اندر جو مجود تھے ان کو وہاں سے دکے دے کر باہی نکال دیا جاتا ہے کچھ پولنگ سٹیشنز کے اندر پولیس داخل ہو جاتی ہے اور کسی جگہ پر آرمی پہنچ جاتی ہے پاکستان کی طریق میں پہلی بار ایسا ہوتا ہے کہ الیکشنز کا ریزلٹ اس رات اناؤنس ہی نہیں کیا جاتا کبھی آروز اپنے دفتر سے غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی الیکشن کمیشنر اس بات کا جواب دینے میں یہی کہتا ہے کہ نیکٹور کی کوریج نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جتنے بھی پولنگ سٹیشنز کے اندر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس موجود ہوتے ہیں ان کو ان آفیسز سے باہی نکال دیا جاتا ہے اور احرانی کے بات تو یہ ہے کہ مریم نواز یا ان کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ اس بات پر سوال نہیں اٹھاتا یا پریشان نہیں ہوتا کہ اچانک سے نتائج آنا کیوں رک گئے جبکہ پاکستان طریق انصاف کے تمام کینڈیڈیٹس اس بات پر واضح طور پر اتجاج کرتے ہیں کہ نتائج آنا کیوں رک گئے اور اس کے بعد معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک بات تو یہ ہے کہ جب اگلے دن صبح دوبارہ سے الیکشنز کے ریزلٹس آنانس کرنا شروع کیا جاتے ہیں تو جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس رات کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس سے ہار رہے تھے وہ اچانک سے جیتنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ سب کچھ صرف ایک کرسی کے لیے کر رہے ہیں دوستو اقتدار میں آنے کے بعد یہ لوگ ہم لوگوں کو دیکھتے بھی نہیں اور پاکستانی عوام کو مڑ کر پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کس حال میں موجود ہیں اور وار جو ہمارا بنیادی حق ہے اس کی اس قدر بے حرمتی کی جاتی ہے اور یہ داندلی سرعام جو کی جا رہی ہے یہ صرف ایک وزیراعظم کی کرسی کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں یہ کرسی پہ بیٹھ بھی جائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں بلکل بھی نہیں بیٹھ سکتے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ داندلی کرتے کرتے ان کو دو دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی ان سے ان کے وارٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے کیونکہ لوگوں نے عمران خان کو اس طرح اور اس قدر وارٹ ڈالے ہیں کہ ان کو داندلی کرتے کرتے بھی دو دن گزر گئے ہیں اور دوستو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے اس طرح یہ اگر وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھ بھی جائیں تو پھر بھی ان کی عوام کی نظر میں اور اس ملک پاکستان کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے بلکہ یہ ایک بگوڑے ہیں گدار ہیں یہ صرف و صرف عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو اپنے وزیراعظم منتقب کرتے ہیں یہ صرف و صرف اس پاکستان کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو اپنا بنیادی ووٹ دیتے ہیں لیکن جس طرح سے پاکستان کے اندر ووٹ کی بحرمتی کی جا رہی ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو آج وہ اس قدر گر چکے ہیں اس قدر بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے کہ سرعام اور کھل کر داندلی کی جا رہی ہے لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ ایک دن پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی اور ایک ایسا وزیراعظم جو اس وقت قید ہے اور بند ہے اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی ہمارے ملک میں دوبارہ ضرور وزیراعظم بنے گا اسی کے ساتھ کچھ نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے سٹے ٹیونڈ